انٹرنیٹ کے آنے سے جیسے ہم جانتے ہیں کہ کمیونکیشن میں ایک ریولوشن آ گیا ہے اور انٹرنیٹ نے بہت ساری چیزیں بہت آسان کر دی ہیں تو ایڈوٹیزمنٹ اور کمیونکیشن بھی بہت آسان ہو گئی ہے اور سارا دن سارا ویک ہر وقت جو ہے پوسیبل ہے کہ آپ کمیونکیٹ کر سکیں اپنے پوٹینشل کسٹمرز کے ساتھ اپنے پوٹینشل بائیرز کے ساتھ دی انٹرنیٹ ہیز بوسٹیڈ دی اپرچونٹیز فور انٹرپنیورز خاص طور پہ جو انٹرنیٹ کا فائدہ ہوا ہے اور فائدہ جو اٹھا رہے ہیں وہ سمال ان میڈیم انٹرپرائزز ہیں سمال ان میڈیم انٹرپرائزز which are being run by انٹرپنیورز وہ بڑی آسانی سے انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ اپنے کسٹمرز تک پہنچا رہے ہیں اپنی بات کو کمیونکیٹ کر رہے ہیں اپنا میسج جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں اور یہ بڑی آسانی سے ہو رہا ہے اور بہت سستے دام ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے تو پرانا جو ٹائم تھا اس میں آپ کو جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس پہ جب آپ ڈیپینڈنٹ تھے جو کہ پرنٹ میڈیا تھا یا الیکٹرانک میڈیا تھا تو ایک تو اس کی ریج کم تھی دوسرے کافی ایکسپینسف تھا اور پھر اس کی اپنی لیمیٹیشنز بھی تھی تو انٹرنیٹ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص کی جیب میں ہے ہر شخص کے گھر میں ہے تو اس کے ذریعے جو پیغامر آسانی ہے وہ بہت آسان ہو گئی ہے فریقونٹ ہو گئی ہے اور سستی ہو گئی ہے تو یہ ایک دوسری ڈیمنشن ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں بڑی آسانی سے اور آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ساری دنیا کو اور بڑے کم داموں میں جو ہائی ٹیک ہے جو ٹیکنالوجی بیسٹ پروڈکٹس ہیں یا ایسی پروڈکٹس جو کہ بڑی انویٹیو ہیں اس کے لیے تھوڑی ڈیٹیلڈ انفرمیشن چاہیے تھوڑی ڈیمنسٹریشن چاہیے کہ یہ پروڈک کام کیسے کرے گی یہ فائدہ کیا پنچا سکتی ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے اپورچونٹی کہ آپ آسانی سے تمام پوٹینشل کسٹومرز کو اور ایک بہت براڈ رینج آف کسٹومرز کو جس میں تمام ایجز کے تمام ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے تمام انکم گروپ سے متعلق لوگ ہیں ان کو کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں اپنی پروڈکٹس اور دوسری جو اہم چیز ہے کہ اسی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے extend کرتے ہوئے you are able to sell your products as well کچھ تو انٹرنیٹنیٹل پلٹ فارم ہیں جیسے کہ ایمازون ہے جیسے کہ ای بے ہے جس کے ذریعے you can contact the users you can contact the business customers اور ان ذرائعے کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی پروڈکٹس ان business customers کو یا users کو all around the world بجوا بھی سکتے ہیں پیسے بھی وصول کر سکتے ہیں تو پورا جو purchase ہے اور پورا جو buy and sell کا mechanism ہے اور even جو payment mechanism ہے یہ سارا انٹرنیٹ کے ذریعے آہ آسان ہو گیا ہے اور اس کو استعمال کر کے جو entrepreneur ہے وہ ساری دنیا کے ساتھ اپنے کاروبار وہ منسلک کر رہا ہے اور ساری دنیا میں جدھر بھی اس کے جو potential customers ہیں ان تک پہنچ رہا ہے اور ان کو اپنی اشیا اور یا خدمات وہ بیچ رہا ہے انٹرنیٹ کی جو communication ہے وہ اتنی زیادہ develop ہو چکی ہے اتنی زیادہ options اس میں آ چکی ہیں کہ ایک تو communication فوری ممکن ہے جیسے ہم نے کہا کہ جو traditional way of communication سے ان کا ایک dimension یہ بھی تھا کہ delayed communication تھی یعنی آپ نے اپنا اشتہار بک کیا وہ اشتہار آنا ہے دو مینے کے بعد کسی magazine میں یا sometimes تین مینے کے بعد یا اگر ٹی وی ہے تو ٹی وی میں جو اگلے تین مینے گزر جائیں گے تو اس کے بعد آپ کی booking ہے کہ جو drama series لگ رہی ہے اس کے اندر آپ کو slots جو ہیں وہ advertise ہوں گے اخبار ہے تو شاید آپ ہفتے کے بعد پندرہ دن کے بعد آپ کا add چلے گا تو لیکن internet کے ذریعے آپ facilitate ہو گئے ہیں کہ جو ہی آپ کا advertisement complete ہے فوری طور پہ instantly آپ اس کو internet کے ذریعے پنچا سکتے ہیں اپنی target audience کو دوسرا element یہ ہے کہ جو traditional way of communication and advertisement تھے ان میں سے mostly جو ہیں وہ one way communication ہے یعنی آپ کا message تو پہنچ جاتا ہے لیکن response یا reply یا feedback کا mechanism جو ہے وہ کوئی اتنا possible نہیں ہے لیکن جو internet communication ہے وہ interactive ہے جو customer ہے وہ آپ کو feedback دیتا ہے وہ آپ کو response دیتا ہے وہ آپ کو order دیتا ہے وہ آپ کی product استعمال کر کے اس کے اوپر اپنے comments دیتا ہے blogs کے ذریعے جو ایک manufacturer ہے یا ایک کوئی بھی جو facility بیچنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا response بھی ساتھ ساتھ ملتا چلا جاتا ہے اور اس کے ذریعے بالکل جو business models ہیں پرانے وہ change ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ interactivity ایک ایسا element ہے جس کے ذریعے جو customer ہے وہ company کے ساتھ مل کے entrepreneur کے ساتھ مل کے co creativity بھی کر رہا یعنی جو product آپ بیچ رہے ہیں اس product کے بنانے میں بھی وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے اس میں مختلف experiments کیے گئے ہیں جیسے ایک t-shirt company ہے اس نے کہا جو مختلف آپ photographs کھینچیں دنیا میں مختلف جگہوں پہ پھر ہم ان photographs کو اپنی website پہ لگائیں گے اس کی پھر ریٹنگ ہوگی کس کی picture ہے پھر then you can get that photograph printed on your t-shirt and that t-shirt you can buy for some price so اس طرح کے جو ہے بہت سارے ideas جو ہیں interaction کی وجہ سے اور co creation کی وجہ سے بہت popular ہو رہے ہیں کسٹومرز کے ذریعے جو کہ پرانے جو بزنس موڈلز ہیں اس کو بلکل change کرتے چلے جا رہے ہیں پرانسٹانس مینی فرمز in the game industry started by first posting games for free and then making users pay for updates آپ کو games جو ہیں وہ لوگ جو کہ games میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری game apps اور game کھیلنے کے مواقع وہ فراہم کیے جاتے ہیں اور شروع میں وہ free ہوتے ہیں لیکن جب آپ کو اس قیادت پڑھ جاتی ہے وہ اپ ڈیٹس لینے کے لیے آپ کو کچھ pay کرنا پڑتا which gives a regular source to the company to get cash inflows from the customer but in a very different way which is beating the old business models اسی طرح eBay gets its income from advertising rather than from selling auction space eBay بھی ہے اور پاکستان میں بھی کئی companies ہیں جیسے پاک wheels ہے تو آپ نے گاڑی بیچ نہیں ہے تو آپ اپنا استحار وہاں پہ لگا سکتے ہیں اور جو companies ہیں وہ اور ذریعے سے اپنی بجائے اس کے آپ سے پیسے لیں وہ جو advertisement ہو رہی ہے ان کی website پہ اس کے ذریعے جو اپنی cash flow ہے یا جو اپنی income ہے وہ generate کرتے ہیں